مہترم ناظرین اکرام اے ایمان والو تمہاری دولت و تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی آسے غافل نہ کر دے اور جو لوگ ایسا کریں گے تو وہی لوگ گھاٹے میں ہیں اور اے لوگو ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے ہی خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے میرے رب تو نے کچھ وقت تک کے لیے میری موت کو ٹال کیوں نہیں دیا کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز محلت یعنی چھوٹ نہیں دیتا اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر اٹھائیسویں پارے کا چودہ ہوا رکوے جس کے اندر سورہ منافقون سورہ نمبر تیرسٹھ کے تین آیتیں ہیں نو سے گیارہ تک اب غور کرتے ہوئے چلیں یہ دوسرا رکو ہے دوسرے رکو میں ایمان والوں کے کردار کا ذکر ہے اس سے پہلے والے رکو میں جو پہلا رکو تھا منافقین کا ذکر تھا ایمان والوں سے یہ کہا جارہا دیکھو تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے کیونکہ بعض مال بعض اولاد فتنہ ہیں سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر پندرہ بے شک تمہارے مال تمہارے اولاد فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بڑا عجر ہے مال اولاد اولاد جو ہیں یہ برائی کی طرف ابھارتے ہیں حرام کمائی کی طرف ابھارتے ہیں مال اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہی انسانوں کے لئے آزمائش بھی ہے مال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرونہ ترمزی کتاب الزود حدیث نمبر ٹو تھیری تھیری سکس بے شک ہر امت کے لئے فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اس کا معنی کیا ہے مال و دولت کی محبت تم پر غالب نہ آجائے اولاد کی محبت غالب نہ آجائے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دو نماز کو چھوڑ دو روزے کو چھوڑ دو اللہ کے قائم کردہ حلال و حرام کا فرق مت کرو جو من میں آئے وہ کرتے رہو ایسا نہیں مومن ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے قانون کے حساب سے چلتا ہے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے آیت نمبر دس اور گیارہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ہے وَأَنفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ عَيَّاتِ يَهَدُكُمُ الْمَوْتِ کہ موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرلو یاد رکھئے مال اللہ کہا اس لئے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپا خرچ کرتا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4684 اے آدم کے اولا تم خرچ کرو میں تمہارے اوپا خرچ کروں گا ہر دن دو فرشتے اترتے ہیں جو خرچ کرتا ہے ایک فرشتے اس کے لئے دعا کرتا ہے جو خرچ نہیں کرتا ہے تو فرشتے اس کے لئے بددعا کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 10 دس ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو بڑھا دے بہترین بدلاتا فرما جو خرچ نہیں کرتا دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو تو ختم کر دے برباد کر دے اس لئے خرچ کیجئے فرشتے کی دعا لیجئے اللہ کسی کو محلت نہیں دیتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسَ نِزَاجَا عجل ہوا جب وقت آ جاتا ہے تو محلت نہیں ملتی ہے اس لئے صدقہ و خیرات کیجئے زکاة جو فریضہ ہے اس کو ادا کیجئے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو لوگ عمل کرتے ہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی